اگر بھگوان نے پیدا کیا تو خدا نے پانا سارے سٹار کاشٹوں میں تو آپ کو اس میں دکھیں گے سدھارت منہوترہ ریٹیس جیس مک تارہ سطوریا کلپریس سنگھ اور بات کریں اس فلم کی پرڈوجر کے بارے میں تو اس فلم کے پرڈوجر تھے بھوشڑ کمار یہ فلم بن کر تیار ہوئی تھی پچپن کروڑ میں اور اس فلم کی پرموسنگ میں ایک حرج کیے گئے تھے دس کروڑ ٹوٹل ہوتے ہیں پیسٹھ کروڑ اگر بات کریں اس پیلی بیجنس کی مطلب ریجز سے پہلے اس فلم نے کتنا کلیکشن کیا تو آپ کو بتاتے چلیں اس فلم کے رائٹس بھی کے تھے بارہ کروڑ میں سیٹلائٹس بھی کے تھے پچیس کروڑ میں اور میوجی رائٹس بھی کے تھے دس کروڑ میں جو ٹی سریز نے خیدہ تھا اسی طرح سے اس فلم کا ٹوٹل آر لیڈی ریکووری ہو گئی تھی سیت آلیس کروڑ اگر بات کریں اس فلم کی باکس آفیس کلیکشن کی تو باکس آفیس کلیکشن کچھ ایسے ہیں فرس ڈے پہ اس فلم نے نو کروڑ پچیس لاکھ کا بیجنس کیا تھا سکنڈ ڈے پہ اس فلم نے گیارہ کروڑ بیس لاکھ کا بیجنس کیا تھا اگر بات کریں تیسری دن تیسری دن اس فلم میں تھوڑا سا اچھال دیکھنے کو ملا اور تیرہ کروڑ کے آس پاس اس فلم کے بیجنس تھے اگر بات کریں چودھا دن یعنی سو مار کے سو مار کو تھوڑا سا ڈاؤن ہوا سات کروڑ اسی لاکھ کا بیجنس کیا اگر بات کرے پشوے دن کی تو اس فلم نے پشوے دن پانچ کروڑ ستر لاکھا بزنس کیا چھٹوے دن چار کروڑ پچاس لاکھا اگر بات کرے ستوے دن تو اس طرح سے ستوے دن اس فلم نے چار کروڑ آٹھا دن تین کروڑ بزنس کیا دوستو بات کرے نووے دن نووے دن آل لیڈی پاگل پنتی ریلیز ہو گئی تھی جس طرح سے اس کی پہلے سکریننگ تھی سکریننگ کافی کم ہوئی تھی لیکن دوستو جس طرح سے یہ نووے دن کلیکشن کیا سب کچھ چوکا دیا کہ مرزامہ مووی کی سٹوری لائن اور سانگ آل لیڈی پہلے ہی ہٹھونے کے کان کافی جبرجست فائدہ ملا تھا دوستو نووے دن اس فلم نے تین کروڑ کے آس پاس بزنس کیا دوستو صرف ایک ہزار سکریننگ پر تین کروڑ کمائی کرتی ہے تو کافی لا جواب کر رہی ہے دوستو بات کریں اگر دسویں دن یعنی سنڈے کے دن دسویں دن اس فلم نے ساڑھے تین کروڑ کمائی آس پاس کی بات کریں گرہوے دن گرہوے دن اس فلم نے دو کروڑ کے آس پاس بزنس کی بات کریں اگر براہوے دن کی تو براہوے دن اس فلم نے ایک کروڑ اسی لاک کا بزنس کیا اگر بات کریں انڈیا اور ورلڈ وائز ٹوٹل کی کلیکشن کی تو دوستو انڈیا کا کلیکشن ہوتا ہے اٹھ ہاتر کوڑ اسی لاکھ اگر بات کریں ورلڈ وائز اور انڈیا دونوں ملا کر تو ٹوٹل ہوتی ہے